واقعہ جو رونما ہوا ہے وہ یہ ہے جو نواز شریف صاحب نے بات کی ہے بڑی اوپن نہیں اور انہوں نے فوجیوں سے کہا عام فوجیوں سے کہا بتاورنک کریں جی انہوں نے سیبل سروس سے کہا بتاورنک کریں بلکل مثلا جو کہا تو یہ جو قانون کا خلاف ہو مگر اس کی تعبیر کون کرے گا یعنی ایس ایچ او سے کہا جائے کہ اس ایس پی کا جو حکم اور ڈی ایس پی کا قانون خلاف مت مانو اب اس کی تعبیر تانیدار خود کرے گا ڈی ایس پی ایس پی کی نہ مانے ایس پی سی سی پیو کی نہ مانے سی سی پیو آئی جی کی نہ مانے اور آئی جی حکومت کی نہ مانے سٹیٹ ختم ہوگی اس کو انارکی کہتے ہیں اس نے عوام سے بھی کہا آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے کہا بجلی کے بل پھاڑ دی کہا آپ بینکوں سے پیسے نہ بھیجیں ہنڈی سے بھیجیں اور سیول ڈیس اوپیڈینس تو مجھ سے اس وقت پوچھا گیا میں آسپیٹل میں تھا فون کیسے نہ کیا میں نے کہا اس غلطی پہ وہ بہت پشتا ہے کہ بل بھی پی کرنے ہوں گے ڈیس اوپیڈینس بھی نہیں ہوگی دیکھئے ہوگا نہیں اول تو تمام دنیا میں جو سروے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فوج سیاستدانوں سے زیادہ پپلر ہوتی ہے اس لیے کہ جان خطرے میں ڈالتی ہے اور عوام کی فیل یہ محبتن میں رہتی ہے اپنی تنخواہ میں بذر کرتی ہے میں نے ایک مشہور بریٹش خاتون اخبارنمی سے پوچھا کہ اپنے سیاستدانوں کے بارے میں تم کیا کہتی ہو اس نے کہا ڈیس گسٹنگ وہ تو نظام کا دباؤ ہے نا کہ وہ زیادہ کر بڑھ نہیں کر سکتے بات یہ ہے نماز شریف صاحب حد سے گزر گئے اس حد سے گزر گئے جس کے بعد بابسی نہیں ہوتی یہ ایسا آدمی ہے جس پہ قسمت نے بڑی مہربانیاں کی مگر وہ خود مہربان ہے وزیر اعلیٰ بنا تین دفعہ وزیر اعلیٰ بنا ہر دفعہ اس نے اپنے آپ کو خود برباد کیا ہر دفعہ اس شخص نے میں بھی عجیب بہت عجیب ہوں ایسا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور اس کا ملال بھی نہیں یعنی ہوش و حواس ہی ہے داک کا شہر ہے ہوش و حواس تاب و تمہ کھو چکے ہیں داک خود بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا جب آج میں اس حد کو پہن جاتا ہے دیکھیں یہ منت سماجت کرتا رہا دو تین اس کی بڑی غلطی ہیں ایک تو فوج جو ہے وہ سیول سروس کی طرح نہیں ہوتی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی دوسری پاکستان کی ایک خاص نویت ہے بلوچستان میں کچھ لوگ علیتگی پسند ہیں انہیں باہر سے مدد ملتی ہے سندھ میں کچھ علیتگی پسند ہیں تھوڑے سے ہیں مگر انہیں مدد ملتی ہے بے نظیر کے اس کے بے گناہی میں ماری گئی اور اس پہ جو سندھ میں آگ لگی تھی آپ کا خیالہ پیپل پارٹی کے برکرون نے لگائی تھی ریلیویس سٹیشنوں کو سرکاری بھی لگائی تھی نو سندھ انتہا پسندوں نے جن کے ایم آئی سکس سے مراسم تھے اور آئی سہی نے ٹریس بھی کر لیا تھا خاموش رہی مانوز پر کبائلی پٹی میں ایسے لوگ ہیں ادھر افغانستان کا کلیم ہے کے پی 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 پر یہ پشتہون اکثریت کا علاقہ یہ ہمارا ہے بھئی کبھی تو محقہ تو افغانستان بھی تو کبھی حصہ تھا بر سغیر کا مغلوں کے دور میں اچھا پاکستان کو بلوچستان کو بچایا فوج نے کراچی میں دشتگردی اس نے ختم کی کبائلی علاقے کو آزاد کرایا سوات میں روز آئے دن مطلب یہ لوگوں کو پھانسے دی جاتی تھی یہ فوج یہ فوج اس فوج کے خلاف لوگ اٹھیں گے ایسے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی عقل گھاس چرنے گئی ہے پہلے تو منت سماجت کرتے رہے بھائی کو بھیجتے رہے خوش آمد کی کہا نہیں شہباز شریف نے کہ میرے ساتھ تو کیبنٹ میں ڈسکس ہو گئی تھی وہ کیا ڈسکس ہوئی ہوگی میں اندازے سے آپ کو بتاتا ہوں میرے میں معلومات تو نہیں ہیں اگر عمران خان جیت جائے تو یہ صورت ہوگی اگر آپ جیت جائیں تو آپ بھی ذرا مشورہ کر لیجئے گا اور یہ کہتے ہیں election میں داندلی ہوئی میں نہیں کہتا election بالکل فیر ہوئے establishment کی نفسیاتی تائد اسے حاصل تھی اسی لئے جنوبی پنجاب بلوچستان میں اور کچھ لوگ بار شامل ہوئے لیکن اگر پولنگ پہ داندلی ہوئی تھی بڑے پیمانے کی تو وستی پنجاب کی ان ڈوینوں میں جہاں واقعی یہ بہت زیادہ پپلر تھی نون لی گجرہ والا ڈوین اسلاباد ڈوین اور سب سے بڑھ کر لاہور ڈوین اس کی بیالیس میں سے تیتی سیٹے یہ کیسے جیت گئے داندلی کرنی تھی وہ تو عمران خان صاحب کو تو سوج بوجھ نہیں تھی ٹکٹ کیسے جاری کیے جاتے ہیں لیکن یہ کہ جو تم نے جیتے تھے 213 کے الیکشن داندلی کے الزام اور ایم کیوں نے تو ٹکا کے اس میں داندلی کی تھی پھر بھی عمران خان کو اکثریت نہیں ملی ایم کیوں ایم کو اور قابلی کو ساتھ ملا کے اس حکومت بنانی پڑی اچھا تم پہ بھی الزام تھا تمہیں پانچ سال پورے دیے گئے پیپلز پارٹی پہ الزام تھا اسے پانچ سال پورے دی سندھ میں دو ہزار آٹمنٹ ڈٹ کے داندلی کی تھی پولیس کی مدد سے بڑیروں کی مدد سے اب آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیل جائے یہ شام بن جائے یہ لیبیا بن جائے یہ عراق بن جائے صرف آپ کے ایک پاو گوشت کے لیے صرف اس لیے کہ یا تو آپ کی صاحبزادی وزیراعظم بنے یعنی ایک بلیک میلرز ایٹیچیوڈ ہے دیکھ نہ ہوگا فوج کس طرح رییکٹ کرتی ہے میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ تحمل اور صبر اور وقار اور منصوبہ بندی کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے امتحان ہے اس کو شاہ عمد نورانی کے صاحبزادے کو چاہیے قوم سے معافی مانگے اللہ سے معافی مانگے کہ وہ کیا کر گزرے اپنی زبان سے مجھے تو جماعت اسلامی پرشک آیا کہ کیسا انہوں نے سیچویشن کو ریڈ کر لیا اور صاف انکار کر دیا انکار کر دیا کہ ان کی تو عظائم ٹھیک نہیں ہے ہم اس میں شامل نہیں ہوتے ہم اس میں شامل نہیں ہوتے اور جماعت اسلامی کو چاہیے کہ اس پر کھڑی ہو جائے یعنی جو حکومت پہ وہ تنقید سمجھتے ہیں کہ رواہ ہے جتنی بھی سختی سے تنقید کریں کریں ٹھیک ہے دیارے پولٹیکل پارٹی لیکن اگر کہا جاتا ہے بلوچستان کو آزاد ریاست بنایا جائے اور انارکی پھیل جائے اور فوج کے خلاف سبل سرونٹ بھی بغاوت کریں اور وہ بھی بغاوت کریں اپنا ماتایت فوجی بھی اور عوام بھی تو جماعت اسلامی کو اٹھکے جماعت اسلامی پہ ایک ہزار نقطوں پہ تنقید ہو سکتی ہے مگر حب الوطنی میں تو کوئی شبہ نہیں تعلیم میں خدمات ان کی ہیں ٹھیک ہے اور ویل فیر میں خدمات ان کی ہیں جلزلے میں خدمات وہ انجام دیتے ہیں مشرقی پاکستان میں خون انہوں نے دیا تھا ٹھیک ہے مسلم لیگیوں سے زیادہ حب وطن کا ثبوت دیا وہ کھڑے ہو میں سراجو لکھ سے کہتا ہوں اور لیاقت بلوچ سے اور امیرالعظیم سے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ذاتی زندگی میں ویسے تو وہ بڑے لیڈر ہیں ہم تو معمولی لوگ ہیں اخبار نویس ہیں یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا اور عوام کو پوری بات بتائیں پورا سچ بولیں آتا ہے نہیں تو جو اچھا اب جو ہے نام انہوں نے لیے پیپلز پارٹی نام لیا جی نام لیا نام لیا اچھا اب دیکھ لیتے ہیں باقیوں کا اٹیچوٹ اچھا ایک ایک مقرر کا میں نے فکرہ سنا وہ کہہ رہا تھا ایسا لگتا ہے کبرستان میں بیٹھے ہیں وہ مدرسیا کے بچے بیٹھے تھے وہ مولانا فضل الرحمن کے لیے تو نعرے لگا سکتے تھے ان کے لیے تنیے ان کے آدمی تھے مولانا فضل الرحمن نے تو دلی میں کہا تھا کہ پاکستان بنگلہ دیشہ اور انڈیا کے سیاسدان ایک میز کے گرد بیٹھ کے کنفیڈرشن بنا دے ان کے لیے پاکستان کیا ہے اچھا اپنے نواز شریف صاحب آپ بھئی آدمی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے گھر کی ستر کروٹ رپے کی دیوار بنائی سرکاری پیسے سے پچیس ہزار کنال کا گھر بنایا جن کے گھر عجید دوول آیا جو اعلانیہ کہتا ہے ہم بلوچستان کو توڑ دیں گے وہ جندل سے آپ کے مراسم رہے اس نے خفی و ملقات آپ کے کرائے کھٹمنڈو میں موسیٰ داغر سے بڑی انہوں نے وہ اپنی آپ کا ہیلی کاپٹر آپ کا خاندان جو ہے پڑوسی کے سائیکل کی طرح استعمال کرتا تھا اگر آپ نے کوئی منصوبہ بنایا کوئی انڈر پاس کوئی اوہر ایڈ بریج کوئی سڑک کوئی موٹر وے وہ صرف کمیشن کے لیے آٹھ ارب روپے میں سویڈن تیار تھا یہ لاہور پنڈی موٹر وے کے لیے انہوں نے اکتی سر میں ٹھکا دیا وہ بھی منپسند ہے اچھا آپ نے یہاں تک کہا کہ اتنے ظلم کشمیریوں پر انڈیان آرمی نے نہیں کیا جتنے پاکستان آرمی نے کیا ہے انڈیان نے اتنے کیا اس پہ پتا آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا انڈیان ایبیسیڈر نے سید مشاید حسین سے کہا we are pleasantly surprised that Mia sahab did not mention انڈیا in his campaign جو آزاد کشمیر میں election جو تین تیسر جو ایک تو اب ہونے والا جو اس پہلے ہوئے اس سے پہلے ہوئے چنانچہ لوگوں نے ریجیٹ کر دیا ان کے محکف ٹھیک ہے انہیں پیبل پارٹی کو بوٹ دے دیا ان کو نہیں دیا ان کو نہیں دیا مولانا فضل الرحمان کو بات سمجھ میں آنے لگی ہے انہوں نے حکومت پہ تنقید کی حکومت پہ تو تنقید کرنے میں کسی کو اعتراض ہے صرف یہ کہہ سکتے ہیں یہ تنقید روا ہے یہ نہ روا ہے مگر تنقید کرنا تھا پوزیشن کا حق کا وہ بلاول صاحب تھوڑا سا آگے بڑے انہوں نے دیکھو وہ سمجھے انہیں سمجھے میں آنے لگی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے بلاول تھوڑا سا آگے بڑے یہ اور مسنگ پرسن کا والد ہے اگر who knows کہ مسنگ پرسن میں سے کتنے لوگ معصوم ہیں اگر کچھ لوگ معصوم پکڑے گئے وہ تو بہت بڑا ظلم ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو افغانستان گئے ہوئے ہیں یا پہاڑوں پہ چڑے یا حکومت کے خلاف سیبوٹاج کے منصوبوں میں شامل تھے یہ وہ مسنگ پرسن اچھا اور لیکن بہارال وہ اس حد تک نہیں گئے نماز شریف صاحب کی جو تقریر آپ کروا رہے ہیں جلسے میں آپ ملک میں نارکی چاہتے ہیں ہم لوگ عمران خان سے ناکش نہیں ہیں سخت ناکش ہیں مہنگائی کی وجہ سے بیٹ گورننس کی وجہ سے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کردوں کے ہمبار چھوڑ گئے تھے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کرونا ہوا کرونا سے ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی پاکستان تو پھر بہت چھوڑا ساملک ہے ٹھیک ہے یہاں تو پھر بھی اچھی سٹریٹیجی ہوئی راہول گاندی نے کہا پاکستان سے سبق سیکھو ٹھیک ہے اگر تو آپ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو یہ تو قابل فہم ہے تازہ الیکشن چاہتے ہیں اول درود رود کے الیکشن ملک کا مفاد بنے ہاں ملک اس کا مطابق لے لیکن آپ ریاست میں انتشار چاہتے ہیں اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کو عوام ایسا کرنے کی اجازت دیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ الطاب حسین کے ساتھ نہ ملایا جائے حبیعت دان تھا جس کا گئی تیمور الطاب حسین کی تقریروں پر اگر پابندی لگ سکتی ہے وہ تو جلسے میں بھی خطاب نہیں کر سکتا اور وہ ایک دن بادشاہ بنا ہوا تھا وہ فیرون بنا ہوا تھا لیکن بات وہ وہی کر رہے ہیں اس پہ شادیانے کون پہ جا رہا ہے انڈیا گارڈین نے یہ کہا کہ یہ پاکستان میں خانہ جنگی کسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے انڈین اخبرات نے کہا ہندو نے کہا انڈین ٹائمز نے کہا انڈین ایکسپریس نے کہا تو بھائی وہ دو دن پہلے خبر چھاپتے ہیں دو دن بعد آپ وہ بات کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آپ کو تھپکے مل رہی ہے ویسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کائیاں ہیں اس کو تھپکیاں یہ نہ سمجھ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اس کی ختم ہو چکی بھائی اس طرح نہیں ہوتا کتنا نقصان کر رہے ہیں اگر کبھی کوئی کام کیا اتنا احسان جتلایا کوئی سڑک بنا دی احسان جتلایا میں نے سڑک بنایا ہے کہتے ہیں ہم نے ہزار ارہ رویہ کی بچت کی اور یار یہ بوتل ایک دکان سے ملتی ہے ڈیڑھ سو رویہ کی ایک سو پچیس کی ایک سو بیس کی تو میں ایک سو بیس والے سے خریدوں گا پھر گھر والوں پر احسان جتلا ہوں کہ میں تیس ارہ رویہ کی بچت میں مسد کر کے آیا ہوں اچھا نیشنل سیکورٹی ایشیوز پہ آپ بلکل بے حص ثابت ہوئے آپ کے گھرہ عجید دوول آپ کل بوشن دیو یادیو کا نام نہیں لیتے تھے ٹھیک ہے آپ نے کہا گواہی موجود ہے محترمہ تصنیم علیہ وسلم کی کہ ہم سے کہا جاتا تھا انڈیا کے خلاف سخت بات نہ کرو نہیں کہی جائے باسس صاحب کے گواہی موجود ہے موجود آنکہ بھی باسس کے لوگوں سے یہ ملے نہیں اور باسس صاحب سلمان مجھے فون کرتا تھا کہ فلان کو ویزہ دیا تو فلان کو ویزہ تو بھئی 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 کوئی جاسوس ہو سکتا ہے راہ کا آدمی ہو سکتا ہے انڈیا سے آپ کو اتنی محبت ہو گیا آپ تصویریں نکالیں جنرر آئیل کے ساتھ وہ جو زمانہ تھا جنرر آئیل کے ساتھ تصویریں نکالیں موہ پھولا ہوا ناراض اور اس کے مودی کے ساتھ نکالیں بڑا خوشباش ہستہ کھیلتا ہوا ایسا ہی ہے بلکل بھئی آپ کا ملک ہے ٹھیک ہے عجیب بات ہے اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ آپ کا یہ ایٹیچوڈ ہے یہ تین چار سو گناہ آپ کی جائداد ہو گئی اس کا جواب آپ کے پاس آپ کو اقتدار میں لا اور آپ اس ملک کی پیٹھ میں خنجر گھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو گھوپنے کون دے گا اور میں ان سے کہتا ہوں دیکھئے مجھے کوئی ملال نہیں پروید رشید نے یہ پٹی اس کو پڑھائی ہے پروید رشید جب کامر نظم کا خاتمہ ہو گیا یہ لوگ نواز شریف سے جا ملے اس سے پہلے یہ جا ملا تھا یہ پتہ نہیں کس کے لئے کام کرتا خدا بہتر جانے میں آپ سے کہتا ہوں کبھی اس شخص نے قائدیا تم کی ستائش نہیں کی تحریک پاکستان کی کبھی نہیں کیا لیکن یہ کتنا کھوکھلا آدمی ہے